اسلام علیکم ویورز آج ہم موجود ہیں ایسی جگہ جہاں پر کراچی والے ہی کراچی والوں کے لیے فروٹ کے لیے ریلیو دے رہے ہیں اور آپ یہ دکھا دیکھ سکتے ہیں کہ خربوزہ 80 روپے کلو چیکو 140 روپے کیلہ اچھا والا کیلہ یہ جو کیلہ ہے میرے ہاتھ میں یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ کیلہ سامنے یہ یہ ہے 210 روپے جو مارکٹ میں ابھی 400 روپے ترجن مل رہا ہے زیب 210 روپے امرود 160 روپے اور تربوز 190 روپے کا ایک عدد جو ہو سکتا ہے کہ ٹھائی سے تین گلو کا دانہ ہو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کراچی والوں کے لیے ریلیف کے لیے یہ لگائی گئی ہیں اس میں کوئی پروفٹ نہیں لیا جا رہا یہ غریب یہاں سے لے کے جائے اور گھر پر اپنے بچوں کے ساتھ افتاری کر سکے غریبوں کو بھی فروٹ رمضان میں مل سکے یہ ان کی یہ نیت ہے کہ کراچی والے جو حق دار ہیں جو سفید پوش ہیں ان کو بھی فروٹ صحیح طریقے سے عزت کے ساتھ مل سکے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں بھیکاری فقیر یہاں پر آ رہے ہیں اور لوٹ لوٹ کے کراچی ہو جا رہے ہیں کراچی والے بھی اندے ہوئے ہیں کہ انہی کو دینا ہے جو اس کے مستحق جو اس کے حق دار نہیں ہیں مگر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے تو یہ طریقہ بڑا زبردست ہے کہ فروٹ کو سستہ کر کے بیج دیا جائے تاکہ سفید پوش بندہ بھی عزت کے ساتھ یہ اپنے گھر لے جا سکے یہ جو فروٹ مافیا ہے سبزی مافیا ہے اور اس مافیا کا توڑ یہی طریقہ ہے آئیے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مشہنے کیا ذہنے کیا سوچے ہمارے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مہنگائی کے وقت پر اس مہنگائی کے طوفان میں جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں کراچی والوں کو جو کہ بہت پریشان ہیں کراچی والے ہر سال بے حساب پروٹ کھاتے ہیں اپنے روزی اپتاری پروٹ سے کرتے ہیں لیکن یہ سال ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے لوگ جو ہے مہنگائی کی ویسے پروٹ خرید نہیں پا رہے ہیں تو ہمارا ایک رفائی ادارہ ہے جو کہ نیو یارک میں ہمارے مخیر حضرات کراچی کے رہنے والے کراچی کلب نیو یارک اور اپنا بروکلین نیو یارک جو ہے اس کیمنٹی سینٹر کے نام سے ادارے چلا رہے ہیں رفائی ادارہ ہے اور ہم پچھلے تین چار سال سے ہر سال لوگوں کو امداد بھی دیتے ہیں اور ہم ہر سال ان کی رمضان میں راشن کی صورت میں مدد بھی کرتے ہیں پھر ہم ہمارا ہماری یہاں پر قوت ہے جتنے لوگ ہیں اس حساب سے ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ کم سے کم اپنا حصہ ہم ملاتے جائیں تو ہم نوجوان جو کراچی کے رہنے والے ہیں ہم خود جاتے ہیں منڈی یہ سامان لے کر آتے ہیں اور اس کی مدد ہمیں جو ہے نیو یورپ میں ریائش وزید مقیر حضرات کرتے ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس مین پاور کم ہے جتنی ہیں اسی حساب سے ہم کام کر رہے ہیں اگر کراچی کے دوسرے لوگ کراچی کے نوجوان جو میری آواز سن رہے ہیں ہمارے اس عمل سے ہمارا ساتھ دیں یا کم سے کم ایسا کام کریں کہ چار پانچ لوگ جو دو لاک پانچ لاک روپے افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کر سامان لائیں اپنے لوگوں کے لئے خدمت کریں یہ شور کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اچھی قومیں جو پڑی لکھی قومیں ہوتی ہیں وہ ہر کام کو مطلب صحیح سے عادہ کرنے کے قابل ہوتی ہیں آپ سے رابطہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ہم سے رابطہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہم لوگ انٹرنیٹ پر ہم موجود ہیں سوشل میڈیا پر ہم کام کر رہے ہیں پھر ہمارا جو سالانہ کا امدادی پروڑرام ہوتا ہے اس میں ہمارے سب کو پتا ہے لوگوں کو بات دوسروں تک پہنچ رہے ہیں لیکن یہ ہمارا پوائنٹ ہے ہم یہاں رہتے ہیں یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں ایڈریس بتائیے گا ایڈریس ہمارے ڈیسینٹ اپارٹمنٹ ہے ڈیسینٹ اپارٹمنٹ میں ہمارا آفیس ہے نیچے آفیس بناوا ہے اب آپ نیچے جا کے دیکھیں گے یہاں پر فلکے ہم نے اپنے سٹار یہ کس جگہ پہ ہے آپارٹمنٹ تو ہے یہ گلستان جوہر بلاغونیس ملینیم مال کے سامنے ہے بالمقابل ملینیم مال گلستان جوہر کہلاتا ہے جوہر موڑ المعروف جوہر موڑ اس جگہ پر ہم بالکل جوہر سوئیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہمیں اتنا اچھا رسپونس ملا ہے آپ رج دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بے حساب ہمارے پاس آ رہے ہیں کل ہم نے ایک ٹرک جو ہے وہ کربوزے کا ختم کیا اسی طرح سے کیلے بھی ختم ہو گئے آج بھی یہی پوزیشن ہے اب کیونکہ ہماری جو طاقت ہے ہم اس حساب سے کام کر رہے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ کراچی کے دیگر نوجوان جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کا ساتھ دیا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ ہماری دعا ہے ہمارے اداری کی دعا ہے کراچی کلب نیو یورک کے جو ممبران ہے ان کی دعا ہے اپنا بروکلین کے ادارے کی طرف سے ہماری یہ خواہش ہے کہ کراچی کے دیگر پڑے لکھے لوگ اپنے لوگوں کی مدد کیلئے آئیں اچھا افتاری بتائیں آپ کا بتا چلے افتاری بھی آپ لوگ کراتے ہیں ہم افتاری بھی کراتے ہیں ہم جو ایسے علاقے ہیں جو غریب لوگوں پر مشتمل ہیں جو مطلب اپنی افتاری افورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں افتاری کرا رہے ہیں آج ہمارا قریب آباد میں پرگرام ہے وہاں پر ہم افتاری ہم نے آرینج کی ہے تاکہ لوگوں کی عزت نفت بھی مجرور نہ ہو اور ہم اپنی اس کام کو نیک نیتی سے کر سکے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمیں کسی منافع سے یا ہمیں کسی دنیاوی پائدے کے لیے ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم یہ لوگوں کو روزداروں کی دعائیں لینے کے لیے کام کر رہے ہیں کسی ایک کامران یوسف صاحب تھے جو اپنا جو خیال تھا وہ بتا رہے تھے اپنے خیالوں سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے یہ ساری چیزیں رش آپ دکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ وقتن فا وقتن رش لگتا جا رہا ہے اور یہاں پر سفید پوش جو صحیح معنوں میں جو حق دار ہیں جو کراچی والے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے لیے اسٹرال یہ لگا ہے یہ ریلیف جو دیا جا رہا ہے یہ صحیح لوگ یہاں آ رہے ہیں اور لے رہے ہیں تو اسی طریقے سے میں یہی ارس کروں گا آپ لوگوں سے کہ جو لوگ بات رہے ہوتے ہیں تو بھائی وہ حق دار نہیں لائن میں لگتا حق دار کبھی بھی اپنا چہرہ سامنے فیس نہیں کرا رہا ہوتا فروٹ ہو سبزی ہو راشان ہو اس کی قیمت کو کم کر دو باتو نہیں باتنے سے حق دار نہیں آئے گا بیکاری آ جائے گا تو اس کی قیمت کم آپ جب کر دیں گے اور آپ اس چیزوں کو جب باتیں گے تو حق دار آپ کے پاس آگے وہ چیز خرید کے اپنے بچوں کو فخریہ بتائے گا کہ میں یہ چیز خرید کے لے کے جا رہا ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ